اس کے پیچھے کیا تین اور چار مارچ کی درمیانی شب یہ انسیڈنٹ پیش آیا جس میں کینیڈیا نیشنل جو پاکستان آیا تھا اسے قتل کر دیا گیا اور وقوے سے دو ہفتے پہلے یہ پاکستان آیا تھا انیشلی اس معاملے کو جو ہے وہ رنگ دیا گیا کہ جیسی ایک ٹکیٹی مزامت کے دوران قتل کا یہ انسیڈنٹ ہے کیونکہ جو وقوے کی فوٹو ایج سب سے پہلے انسیڈگیشن میں اندتھانا نمہ کورٹ نے کلیکٹ کی اس میں دو ملزمان کو واردات کے بعد فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا لیکن اس میں انسیڈگیشن جب سٹارٹ کی اور انتہائی جہاں فشانی سے کام کرتے ہوئے انچارج انسیڈگیشن نمہ کورٹ اور ڈی ایس پی گلٹشن ناروی نے اس پہ ٹیمز کانسیڈوٹ کی اور ورکنگ سٹارٹ کی تو اس کو ہم نے دوسرے رخ سے بھی انٹیلوگیٹ کرنا شروع کیا انسیڈگیشن ہم نے کیا تو معاملہ کچھ اس طرح سے ظاہر ہوا کہ ہمیں بیوی کی حرکات و سکنات کچھ مشتبہ محسوس ہوئیں اور جب ہم نے اس پورے کو انسیڈگیشن کیا تو الٹی میٹلی یہ پتا چلا کہ یہ ڈکیتی مضاہمت کا انسیڈن نہیں تھا جبکہ یہ بیوی نے اپنے سابقہ ساتھی عمیر کے ساتھ ملکے اور اس کے ایک اور ساتھی مصطفیٰ کی مدد سے اپنے شوہر کا قتل کرویا بیوی جو تھی وہ یہی پہ رہتی تھی یا اسی شہری کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھی بیوی اور مقتول ان کے شادی پانچ سے چھ سال پہلے ہوئی تھی اور دونوں ہی کینیڈا میں رہش پذیر تھے لیکن جب یہ وقوع ہوا اس سے دو ہفتے پہلے شوہر کو بیوی نے دانستان پاکستان بھیجا تاکہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ ملکے اس پلان کو ایکزیکیوٹ کر سکے اور وقوع کے وقت بیوی بھی خود موجود تھی یہاں پہ پاکستان میں جب ملزمان کو واردات کا موقع نہیں مل پا رہا تھا اور وہ ایکزیکیوٹ نہیں کر پا رہے تھے تو ملزمہ جو ہے وہ بھی کینیڈا سے پاکستان موف کر دی تاکہ ان کی مدد کر سکے اور اس پلان کو امٹیمنٹ کر سکے ملزمہ کا نام جائے اور ملزمہ کب پہنچی تھی اور کیا ابھی تک اس نے بتایا آپ نے اس کو گرفتار کیا کہ اس کا مقصد جا تھا یہ انڈرگیشن میں ہمارے ابھی تک تفتیش میں تین ملزمان مرکزی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں ملزمہ کا نام ہے کنوت اس کا سابقہ ساتھی جو ہے وہ مہر ہے اور ان کا ایک اور ساتھی مصطفیٰ ان تینوں نے مل کے اس پلان کو ایکزیکیوٹ کیا ان کی گھریلوں ناچاکی کے باعث سے ان کے جھبڑے چل رہے تھے کینیڈا میں پانچ سے چھ سار پہلے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی شادی ہوئی اور یہ رہائش پذیر ہوگئے کینیڈا میں لیکن اس دوران ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے اور خاتون کی طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی سامنے آتا رہا اسی عرصے کے دوران خاتون کا رابطہ دوبارہ بحال ہوتا ہے اپنے پرانے دوست کے ساتھ امیر جس کو یہ بتاتی ہے کہ اپنے بارے میں کہ میں ابھی کینیڈا میں رہائش پذیر ہوں امیر اسے دو خواہش مندی ظاہر کرتا ہے ایک یہ کہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں دوبارہ تم سے ابھی شادی کرنا چاہتا ہوں دوسرا وہ کینیڈا جانے کی بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے خاتون پہلے سے اپنے گھریلوں معاملات سے پریشان تھی تو دونوں کے درمیان یہ انڈرسٹیننگ ڈویلپ ہوتی ہے کہ ہم مل کے جو مقتول حیلی رضا اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور یہ ان کا پلان بن جاتا ہے وقوہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ پاکستان آنے سے پہلے خاتون کے اپنے شوہر کو دانستان بھیجتی ہے پاکستان تاکہ یہ مصطفیٰ اور عمیر مل کے اس کا قتل کر سکیں لیکن ان کو سم ہاؤ فور سم ریزنز موقع نہیں ملتا اور وہ قتل نہیں کر پاتا خاتون پھر خود پاکستان آ جاتی ہے اور پاکستان آتے ہی سب سے پہلے یہ اپنے حساب کا ساتھی سے ملتی ہے اور ایک ہوتل میں یہ دونوں سٹے بھی کرتے ہیں انسٹیگیشن ٹیم نے بڑی محنت سے ورکنگ کرتے ہوئے شروع میں کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیڈز نہیں تھیں کہ آیا کہ یہ ڈکیتی مزامت کی دوران قتل ہے یا یہ دشمنی کی وجہ سے ہے تو ڈیٹا کی مدد سے کینیڈا کے نمبرز کا کچھ ریکارڈ ہمارے پاس اویلیبل ہوا مدہی کی تعاون سے اور باقی لیڈز ہم نے جنریٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ چیز ڈیٹا ریٹریف کی ملزمہ کے موبائل سے جس میں اس کے ہوتل میں قیام کا اشارہ ہو رہا تھا ملزمہ جب کینیڈا سے آئی تو سیدھا ہوتل جاگے رکی دی یا بھی گھار آئی تھی اس نے انیشلی اپنے بیان میں یہ کہا کہ وہ سیدھا پرنگ گھار آئی تھی لیکن جب ہم نے اس کے فون کا ڈیٹا ریٹریف کیا کچھ ڈیٹا وہ ڈیلیٹ کر چکی ہوئی تھی وہ بھی ہمارے لئے ایک سسپیشیس چیز تھی کہ وہ ڈیٹا کیوں ڈیلیٹ کر رہی ہے اپنے فون کا لیکن جب ڈیٹا ریٹریف کیا تو اس میں ہمارے سامنے یہ چیز آئی کہ اس نے ایک ہوتل میں بوکنگ کروائی ہماری انویسٹیگیشن ونگ کے انچارج نے بہت محنت کے ساتھ وہاں پہ گیا اور اس کو ڈیگاؤٹ کیا فوٹیجز کلیکٹ کی تو اس میں یہ واضح تھا کہ اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ اس ہوتل میں سٹے کیا تھا گھر آنے سے پہلے ائرپورٹ سے پہلے وہ سیدھا ہوتل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک دن گزارا اور اسی دوران انہوں نے اپنے پلان کو مزید مچیور کیا مچیور کرنے کے بعد وہ خاتون اپنے گھر واپس آ دی لیکن یہ رابطہ ان دونوں کا اپس میں رہا وقوعے کے دن ملزمہ نے ساری انفرمیشن پروائیڈ کی امیر کو اپنے شوہر کے گھر سے جانے کی وہ کہاں کہاں موجود ہے کہ ان لوگوں سے مل رہا ہے وہ ساری انفرمیشن پروائیڈ کرتی رہی جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے امیر کو انفرمیشن دی کہ وہ واپس آ رہا ہے وہ اس ایکزیکیوٹ نہ کر سکے اپنی واردات کو اور جو مقتول ہے علی رضا وہ گھر پہنچ گیاتا ہے تو خاتون جو اس کی بیوی ہے وہ دوبارہ ایک بہانہ بنا کے کہ اس کو گھر سے نکالتی ہے تاکہ امیر کو دوبارہ اپورچنیٹی مل سکے کہ وہ اسے قتل کر سکے اور ساتھ ہی وہ اس کی مومنٹ کی انفرمیشن امیر کو بھی دے دیتی ہے ٹیلی فونیک ان کا رابطہ ہے اس طرح رہتا ہے اور امیر اور اس کا ساتھ ہی اب اس طرح انگلی میں گھات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب مقتول علی رضا واپس آتا ہے تو اس کو قتل کریں اور اسی طرح سے وہ ایکسیگیوٹ کرتے ہیں جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اس سے یہ فون چھینتے ہیں تاکہ اس کو ڈکیٹی کا رنگ دیا جا سکے اس کے فون چھین لیتے ہیں وہ کھانے کا سامان جو اس کے باعث ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اور لیکن ان کا ارادہ جو تھا وہ اس کو قتل کرنے کا تھا تو وہاں پہ اس کو گھولی مار کے قتل کر دیتے ہیں جس وقت قتل ہوا ہے اس وقت گھر میں کون کون موجود تھا اور گولیاں ماری گئی تھی اور پھر تیز دھارالے سے اس کا قتل کیا گیا تھا جب کون کے وقت گھر میں یہ گھر وہ تھا جو انہوں نے ریسنٹ ٹی شپٹ کیا تھا پریویس لی یہ ایک اور علاقے میں رہ رہے تھے جہاں پہ واردات کا موقع نہیں مل پا رہا تھا تو انہوں نے اپنی رہائش تبدیل کی تھی اور اس وقت ابھی تک کہ ہماری جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق مقتول کی بیوی اور دو بچے ان کے اور اس کے علاوہ جو ملزمہ ہے اس کی وادہ یہ گھر پہ موجود تھی اور اس میں وہ ویپن جو استعمال ہوا ہے وہ فائر کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا